نیت حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے سنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرمائے جتنے سباب کے کام ہیں وہ نیت ہی سے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا پھر جس نے دنیا کمانے یا کوئی عورت بہانے کے لئے ہجرت کی دیل چھوڑا اس کی ہجرت اس کام کے لئے ہوگی حضرت ابو معصود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عنہ حضرت نے فرمایا جب کوئی اپنے گھر والوں پر سواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ گا حرچ کرے تو صدقے کا سواب پائے گا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت نے فرمایا تو جو کچھ حرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا مندی کی ہو تجھ کو اس کا سواب ملے گا یہاں تاکہ اس پر بھی جو تو اپنے بیوی کے موں میں ڈالے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تحقیق اللہ نیکیوں اور براہیوں کے لکھواتا ہے پھر آپ نے بیان فرمایا جو کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے کسی وجہ سے نہ کر پائے تو اللہ تعالی صرف ارادے کی بدولت پوری ایک نیکی لکھوا دیں گے اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس کو کر بھی لے تو اس کے لئے دس نیکیوں سے سات سو تک بلکہ اور زیادہ بھی لکھی جائیں گے اور جو برائی کا ارادہ تو کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے لئے بھی ایک پوری نیکی لکھوا دیں گے اور جو برائی کا ارادہ کرنے کے بعد وہ برائی کرے تو اس کے لئے صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشاعت فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمال کو دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا یعنی ہارے کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا حضرت امس بن ملک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا تم نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس رستے پر بھی تم چلے جو کچھ بھی تم نے حرچ کیا اور جس وادی سے بھی تم گزرے وہ ان عمال کے عجر و سواب میں تمہارے ساتھ شریک رہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ بہت مدینہ میں ہیں نبی کریم نے اشاعت فرمایا وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن عذر نے ان کو روک دیا حضرت سعج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اللہ تعالی اس امت کی مدد اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں فرماتے بلکہ کمزور اور ہستہال لوگوں کی دعاؤں نمازوں اور ان کے احلاص کی وجہ سے فرماتے ہیں حضرت عبو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو شخص سونے کے لئے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تحجت پڑھوں گا پھر نیند کا ایسا گلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے لئے تحجت کا سواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لئے اتیہ ہوتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالی اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں یعنی کام میں اس کو پرشان کر دیتے ہیں فکر کا ہوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا سے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لئے پہلے سے مقدر تھی اور جس شخص کی نیت آہرت کی ہوگی تو اللہ تعالی اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں اس کے دل کو گنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ظلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے موسیقی